اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضرہ جناب ایک تو آج بڑا زبردست اور تہل کا خیز قسم کا انٹرویو سامنے آیا ہے فواد چودری صاحب کا وائس آف امریکہ کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑے تہل کا خیز انکشافات کیا ہے تو اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے جی فیصل واپڈا صاحب نے ایک فوٹبال میکچ کھیلنا تھا لیکن وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے اس کی وجہ کیا اس کے اوپر بات کریں گے آج پی ٹی آئی بڑی موڈ میں نظر آئی ہے جناب اور فائنلی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ان کے اوپر جو پریشر بن رہا ہے اندر سے بھی اپنے پارٹی ورکرز کا بھی اس کا ایفیکٹ ہمیں گریجولی نظر آنے لگا ہے پچھلے ایک آدھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے پارلیمنٹیریانز تھے وہ باہر نکلنے پر مجبور ہوئے اور وکلا بھی اب تھوڑے سے ہمیں متحرک نظر آئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آج ایک بڑی کامیابی ملی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کو بھی جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے ایک موثر قسم کا دباؤ ڈالا اور جس طرح سے آواز اٹھائی اس کے بعد آج جو امریکی ایوان نمائندگان ہیں انہوں نے بھی ایک قرارداد منظور کر لی ہے پاکستان کے الیکشنز کے خلاف کہ اس کے اوپر بلکل تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی مطمئن نہیں ہے اور ساتھی جات پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں آئین کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ سب کچھ انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے بھاری اکثریت سے منظور کیا ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے شیری مزاری صاحبہ کے ایک مقدمے کی آج اہم سماعت و خیر مکمل ہو چکی تا ہے جس کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بھی بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے تو کافی کچھ ہے جی آج کے وی لوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بات شروع کریں گے جی فواد چودری صاحب کے انٹرویو سے فواد چودری صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کھل کے بتایا ہے خاموشی توڑی ہے اور جو وہ بار بار بات کہہ رہے تھے ابھی ہمارے سائیڈ کی سٹوری تو آئی نہیں ہے تو آج انہوں نے اپنی سائیڈ کی سٹوری بتائی ہے اور انہوں نے بتایا کہ کن حالات میں اور کس انداز سے اور کس طرح سے ان کو پی ٹی آئی کو خیر بات کہنا پڑا خیر وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ انہوں نے خیر بات کہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی ان کی پہچان ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کبھی چھوڑا ہی نہیں اور انہوں نے پھر اس کی پوری وضوحات بھی بتائیں کہ کس طرح سے سپریم کورٹ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی کچھ شکوا بھی انہوں نے نظر آیا عمرتہ بندیال صاحب سے کہ ان کے ہوتے ہوئے باہر پولیس نے انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جبکہ ان کے پاس ہائی کوٹ کی زمانت موجود تھی لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں فراہم کی اور پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں اس گرفتاری کے بعد لے جایا گیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا انہیں کرنٹ بھی لگایا گیا فیزیکلی ٹورچر کیا گیا اور اس کے بعد بھی پیدر پہ جو واقعات ہوتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بعد میں زمانت بھی ہوئی پھر گرفتاری ہوئی پھر ان کو گرفتار کر کے ٹورچر کیا گیا یہ سب ہوا مینوائل اس وقت چونکہ عمران خان صاحب خود گرفتار نہیں تھے وہ رہا ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں تو عمران خان صاحب سے پھر فواد چودری صاحب کی بات ہوئی فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں ٹورچر کیا گیا جس پر فواد چودری صاحب نے کہا کہ جی ہاں تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹورچر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہتے ہیں مان لو اور پارٹی چھوڑ دو اس کے بعد فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر خاموشی تھے لیکن پھر جن لوگوں کی کسٹڈی میں وہ تھے انہوں نے کہا کہ سرونگ لوگوں نے خود ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پھر لا تعلقی کا اعلان کیا سیاست سے اور ساتھ میں نوہ مہین کی مضمت بھی کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہیں فورس کیا جا رہا تھا کہ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی جائے یہ سب بھی ایک بظاہر چونکہ ان کی آپ جب کسٹڈی میں ہیں ان کے آپ گرغمالی بنے ہوئے ہیں مغوی بنے ہوئے بسیکلی تو پھر آپ جو بھی جہاں جاہے وہ آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے وہاں تک بھی پہنچا دیا چونکہ فواد چودری صاحب کے علیم خان جانگیر خان ترین سے اچھے تعلقات تھے انہوں نے بدکول فواد چودری کے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ آپ اپنی سیاست کا خاتمہ کریں اس طرح سے مت کریں لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور آگے خان اس فنشڈ اور آگے تو ان کے لیے ہی راستے کھلے ہوئے ہیں تو بہرحال فواد چودری صاحب جس انداز سے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خیر سب نے دیکھا اس سٹیج پہ بیٹھے بھی نہیں تھے پیچھے سامنے کہیں ہاتھ چھپاتے ہوئے مو سے اور اس طرح سے بس وہ بیٹھے ہوئے تھے بے دلی کے ساتھ اور اس کے بعد کہیں وہ دوبارہ ہمیں نظر بھی نہیں آئے آئی پی بی کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں اور انہوں نے بتایا کہ یہی معاملہ علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی تھا وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اور پھر ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر الیکشن سے دور رکھا گیا اور جس جد صاحب نے ہائی کورٹ سے ان کے یہ جو نومینیشن پیپرز تھے وہ فارق یہ مسترد کیے تو انہوں نے بعد میں معافی کا پیغام بھی پجھوایا اور کہا کہ جی ان پر بہت دباؤ تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے پیغام میں کہا کہ آپ سپریم کورٹ بھی نہ ہی جائیں کیونکہ آپ کا نام جس لسٹ میں شامل ہے آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا اور ہم نے ایسے ہی دیکھا فواد چودری صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے پھر موجودہ قیادت کے حوالے سے انہوں نے کچھ تلخ باتیں ضرور کی اور کہا کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تو نا عمران خان کو جانتی ہے نا عمران خان ان کو جانتے ہیں ایک حادثے کے نتیجے میں سمجھ لیجئے کہ چونکہ باقی لیڈرشپ سینئر جو تھی وہ مجبوراں دور ہو گئی سیاست سے یا کروا دیا گیا تو اس کے بعد ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ یہ لوگ آ کے اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں عہدے ہو پہ بیٹھ گئے لیکن ان کا یہ عمران خان صاحب کا تو ان پہ اعتماد ہے فواد چودری صاحب پہ باقی یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں یعنی یہ میٹر نہیں کرتا بلکہ فواد چودری صاحب نے خاصا سخت لفظ استعمال کیا ان کے لیے اور کہا کہ یہ چوہے ہیں چھوٹی لیڈرشپ ہے ان کا قد اتنا نہیں ہے تو اس طائب کی باتیں فواد چودری صاحب نے کی ان کے بارے میں اور اس طریقے سے یہ سارا جو انٹرویو تھا وہ کنڈک کیا گیا آگے بڑھنے کے حوالے سے فواد چودری صاحب کا سیمپل فارمولا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی بھی میں ایک سمری دے دوں پھر اس پہ آپ کو اپنا نیلیسس بھی دیتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ وہ آپ کو قتل کروا دیں گے ان کو یہ بتایا جاتا رہا کہ عمران خان نہیں آپ کو چھوڑے گا عمران خان نے ہمیں کہہ دیا کہ رابطہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے غلط فہمیاں دور بھی نہ ہو سکیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو آگے مرنے کا راستہ اگر ملک میں کوئی موجود ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی پیچھ ہٹنا پڑے گا کیونکہ عمران خان کے ہاتھ میں تو کوئی طاقت ہے نہیں تو وہ کیا پیچھ ہٹیں وہ تو جیل میں بیٹھا ہے تو آپ کو پیچھ ہٹنا پڑے گا سب سے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو عدد کی احساس کو ختم بھی کیا جائے اور اس پہ معافی مانگی جائے اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں بیٹھ کے سوٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں کہ آگے کیسے چلنا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جتنا اب سوشل میڈیا کے دور میں لوگ جاگ چکے ہیں جتنی اویرنیس آ چکی ہے اس میں اب اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ پرانا والا رول اس کا رہے گا ملکی سیاست میں اور وہ اس کو برقرار رکھیں گے تو وہ ان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے تو یہ جی فواد چودری صاحب کے انٹریو کی ساری سمری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس کے اوپر میں آپ کو اپنا انیلیسز دے دیتی ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ فواد چودری صاحب کے ساتھ زبردستی ہوئی اور اس طریقے سے ان کو بارٹی چھوڑنی پڑی پھر اس کے باوجود بھی وہ جیل میں بھی رہے بڑا عرصہ کیونکہ پھر آگے کی باتیں انہوں نے نہیں مانی جدر جانے کے لیے کہا گیا تھا وہاں نہیں گئے تو پھر انہیں پانچ مہینے پھر بھی سزا کاٹنی پڑی اس دوران عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی جو بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو خان صاحب کو یقیناً اس بارے میں انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا سیچویشن بنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بائی چوائس ایسا نہیں کر رہے اور یہ زبردستی کے ساتھ ہی سارا کچھ ہوا باقی یہ بات کہ انہوں نے پھر بھی ریزسٹ اس حد تک ضرور کیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی منصوب اور پھر بھی جب انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس طرح اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ جیل میں رہیں گے تو پھر انہوں نے جیل میں رہنا ہی پریفر کیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ پانچ مہینے جیل میں بھی رہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ فواہ چودری صاحب تھوڑا سا کہیں پرابلم میں آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے یا جس پہ ان پہ تنقید بھی ہوگی وہ دو تین چیزیں ہیں نمبر ون چیز یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک مشکل میں آ جائے گی اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہ ہو ان کو سپیس نہ دے اور کہے کہ ہم نے قربانی دی لہٰذا یہ تو چھوڑ کے چلے گئے یہ چوہیں ہیں اور جو بعد میں دوبارہ شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ آ کے ان کو کہیں کہ ان کا تو کوئی قد کاٹ ہی نہیں ہے اصل میں تو ہم عمران خان کے ساتھی تھے اور ہم نے تکلیف بھی کاٹی ہے تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ پارٹی اصل ہیں اور یہ تو ان کو بس حادثاتی طور پر موقع مل گیا تو یہ ایک رفٹ جو ہے آگے ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ میں نے زیادہ قربانی دی نہیں میں نے زیادہ قربانی دی یہ ایک عجیب سا کمپیٹیشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ کمپیٹیشن عمران خان کے آنے کے بعد ہی ختم ہوگا کسی حد تک تھوڑا بہت تو پھر بھی رہے گا پارٹی کے اندر یہ لیکن عمران خان ظاہر ہے ایک یونائٹنگ فورس ہے تو وہ ہی جب باہر نکلیں گے تو وہ جن کو انہوں نے واپس لینا ہے انہیں بھی اور جو ان کے اس وقت لوگ سامنے فیسز ہیں ان کو بھی کیسے بیلنس کرنا ہے کیسے اپنی ٹیم کو انہوں نے کہاں کہاں عدے دینے اور کہاں کہاں فیلڈ پلیسنگ کرنی ہے یہ پھر عمران خان ہی کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ جو پیٹی آئی کو جو اب فیس آگے کرنی پڑے گی کم از کم کچھ حرصہ کہ یہ نو مہی سے پہلے والے ہیں یہ نو مہی کے بعد والے ہیں انہوں نے جیل کاٹی انہوں نے دو مہینے کاٹی انہوں نے چار تھپڑ برداشت کیے انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا تو یہ جو ایک آپ کو نظر آئے گا ریفٹ آنے والے دنوں میں بہتر ہوتا کہ فواد چودری صاحب زیادہ سخت الفاظ نہ استعمال کرتے اس قیادت کے لیے بھی لیکن شاید وہ اس لیے بھی مجبور تھے کہ ان کی طرف سے بھی کیے گئے ہیں اور رعوف حسن صاحب نے اسی طرح کی الفاظ چودری صاحب کیلئے بھی کہے تھے کہ یہ ریٹس ہیں جو جمپ کر گئے شپ سے اور اس ٹائپ کی باتیں کی تھی تو میرا خیال ہے یہ کچھ تھوڑی سی جوابی کاروائی تھی لیکن مناسب ہو کہ نہ ان کی طرف سے کی جائیں ایسی باتیں اور نہ ان کی طرف سے کی جائیں یہ آپ کے پارٹی میٹرز ہیں اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے جب آپ باہر بیٹ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف کہ جی عمران خان ہی فائنل فیصلہ کریں گے تو جب تک عمران خان فائنل فیصلہ نہیں کرتے میرا خیال ہے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی آج فواہ چودری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کل کو رہو فسن یا دوسرے جو پارٹی ہے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ان کا راستہ بقاعدہ روکا جائے پارٹی کے اندر تو یہ چیزیں الٹی میٹ لی پھر پارٹی کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب بات ہے جس نے جتنی بھی دی ہے قربانی سب کو پتا ہے اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الٹی میٹ فیصلہ لیڈر نے کرنا ہے تو پھر اسی پچھوڑ دینا چاہیے دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے فواد چودری کا موقف ہے میرا خیال اس پہ بھی تھوڑی تنقید ہوگی کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فواد چودری صاحب جتنا کھل کے باقی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جنہوں نے بہت کچھ برداشت کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل لیں ضروری ہے فواد چودری صاحب ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے رہے اور وہ خود بھی اس انٹری میں مان رہے تھے اور ان کا یہ سمجھنا تھا کہ ان کے ساتھ ایک بات چیت رہنی چاہیے رابتہ رہنا چاہیے جبکہ جو کچھ لوگ اتنا کچھ بھگت چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک دفعہ اس چیپٹر کو ٹوٹلی کلوز ہونے دینا چاہیے اور بالکل فوج کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت یا اسٹیبلشمنٹ کو شاید دوست بنانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی چیز ہے تو میرا خیال ہے کہ فواد چودری صاحب کو اس بارے میں کلیر موقف یہ ہی لینا چاہیے کہ اگر ہم ان سے لڑ نہیں رہے تو کم از کم ہم یہ ضرور اس بات کے اوپر تو آپ کو بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ آگے ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر آپ کے لیے پی ٹی آئی میں بھی سپیس مشکل ہوئے گی اور آگے چل کر یہ بات وہی بات ہے کہ پھر آپ کے اپنے لوگ بھی جو عوام ہیں وہ بھی اس چیز کو اپس ہے کیونکہ عوام کا جو اب لیول ہے وہ اس چیز پہ آ چکے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے اگر اس چیز سے نکلنا اس کرائیس سے جو پچھلے پچھتر سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اب یہ ڈرامے بازیاں بند ہونی چاہیے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاستدان اپنا کام کریں اور سیاست میں توٹلی انوالومنٹ بند ہونی چاہیے فوج کی تو آپ کو ایک کلیر کٹ یہ پوزیشن لینی ہی پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں کہ نہیں ہمارے جیسے ملکوں میں فوج کا بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو پھر اگر جب آپ تھوڑی سی بھی جواز فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے اوپر بھی اس کے اوپر تنقید ہوگی اور بیک لیش بھی آئے گا کیونکہ جنہوں نے اتنا کچھ بھوکتا ہے وہ حالانکہ بھوکتا تو آپ نے خود بھی ہے خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فوج ہم کیا بات کریں ہمارے ساتھ جنہوں نے کر دیا تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھوکتا ہے وہ اس چیز کے لیے اب تیار نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کوئی بھی سپیس دی جائے یہ ہو گیا فواہ چودری صاحب کا انٹرویو جس کے اوپر کافی بات چیز چل رہی ہے مزید بھی اس پر بات ہوتی رہے گی باقی فیصل وابدا صاحب نے بڑا پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ان میں ہوا بھری ہوئی تھی فل اور بڑا انہوں نے بیان دیا تھا کہ ججوں کی پگڑیاں بنا کے ان کے جناب فوٹبال بنائیں گے پگڑیوں کے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے لیکن آج انہوں نے توہینی عدالت کیس میں فل فلیج مافی مانگ لی ہے غیر مشروط قسم کی ویسے تو نہ بھی مانگتے تو غازی صاحب ہی ویٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ دو ان کے لائک مائنڈڈ ججز ہی ہیں تو میرا پہلے بھی کوئی خیال نہیں تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی البتہ انہوں نے پھر بھی آج غیر مشروط معافی مانگ کر غازی فائززہ صاحب کے لیے آسانی کر دی ہے کہ وہ اس کیس میں ان کو معافی دے دیں ویسے بھی مل جانے تھی لیکن انہوں نے ذرا آسان کر دیا تاکہ لوگ ان پر تنقید نہ کریں تو بہرحال قاضی صاحب تو انہیں میرا خیال ہے کہ معافکاری دیں گے لیکن جو انہوں نے ریزنز لکھی ہیں فیصل وابڈا صاحب نے وہ بڑی زبردست ہیں کہ کیسے ان کا دل ہی بدل گیا جناب انہوں نے علماء اکرام سے رابطہ کیا اسلامی سکولرز سے اور پھر آیتیں حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جناب انہیں سمجھ آگئی کہ ان کا دل بدل گیا کہ نہیں جی بس انہوں نے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے تو انہوں نے جناب اب دل زاری کرنے پہ معذرت کر لی ہے تو یہ ہے جی فیصل وابڈا صاحب اکثر لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھونپاں کر کے پریس کانفرنس تو کر دی ہے لیکن اصل میں جب آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو پھر اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ایک میسج دیا جائے اب وہ میسج جس کو دیا گیا ٹھیک ہے نا اتر من اللہ یا باقی ججز ان پہ کوئی اثر ہوا وہ تو اس سے بھی زیادہ دبانگن داز میں آپ کے پیچھے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ میسج تو فالدو میں ضائع ہو گیا اور ساتھ میں سینیٹر صاحب بھی مشکل میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو جی اس کو ختم کرو معاملے کو تو یہ بیسیکلی جو غیر مشروع معافی ہے یہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے ہی ایک آپشن ہوتا ہے اب شیدی مزاری صاحبہ کی گرفتاری کے حوالے سے ایک کیس تھا جناب دوزار بائیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی بڑے برے طریقے سے کی گئی تھی بغیر وارن لکھائے جی وہ غریب طریقے سے گھسیڑتے ہوئے انہوں نے لے جائے گیا تھا اور رکھا گیا بعد میں جو بھی زمانتیں وغیرہ ہوئی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انداز وہ سارا اور ظاہر ہے جو طریقہ ہے کار تھا وہ غیر قانونی تھا اس کے اوپر کیس کیا ہوا تھا جی شیری مزاری صاحبہ نے بھی کہ جی ان کو اللیگلی گرفتار کیا گیا اس کے اوپر جسٹس تاریخ محمود جانگیری صاحب نے آج فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی بھی قرار دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کاروائی کے لیے بھی کہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر دو چار ایسے ہمیں کیسز نظر آ جائیں کہ جہاں پر افسران کو آپ کٹیروں میں لے آئیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آگے کے لیے یہ جو بیڈیوکرسی ہے اس کے بھی ہاتھ تھوڑے بندیں جو آپ کی یہ ساری پولیس انتظامیہ ہے ان کو بھی پتاؤ کہ کوئی ان کو بھی پوچھنے والا ہے جب یہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پیچھے طاقتپنوں کا ہاتھ ہے انہیں کوئی نہیں پوچھے گا تو اس صورت میں پھر ہوتا یہی ہے یہ جو ساری کاروائی ہے اس کے اوپر اچھا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کچھ پولیس والوں کو کٹیروں میں کھڑا بھی کیا جائے سزائیں بھی ملیں تاکہ اگلوں کے لیے بھی مثال بنیں آخر میں جی پی ٹی آئی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج کافی ایکٹیو نظر آئی پی ٹی آئی ایک جانب ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان باہر نکلے اور انہوں نے آ کر کافی احتجاج بھی کیا مال لوڈ پر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وکلا آج ایوان عدل میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پر انہوں نے ایک فنکشن رکھا ہوا تھا وہاں پر بڑی تعداد تھی ویسے آئیرونکلی کافی بڑی تعداد میں آج وکلا اکٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بھی باہر آکے ریلی شہلی نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی رہائی کی ایک تحریک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 44 آج لاہور کا ٹیمپریچر تھا اور سڑک پر پاؤن ہی دھرا جارا لیکن اس گرمی میں آج یہ لوگ نکلے ہیں اور تیسری طرف جو ایک اور پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی سی اسلامباد نے فائنلی پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے اب یہ جلسہ 6 جولائی کو منقد کیا جائے گا اگین گرمی تو بہت ہوگی لیکن ترنول کے مقام پر اس جلسے کی اجازت ملی ہے اسلامباد کے اندر ہی آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر پشاور کی طرف روڈ بھی جاتا ہے تو ترنول کا جو مقام ہے وہاں پر جلسے کی اجازت ملی ہے فائنلی پی ٹی آئی کو اور اب میرا خیال ہے کہ جلسہ ہو ہی جائے گا کیونکہ ڈی سی صاحب نے اجازت دے دی ہے تو یہ بھی وہی بات کہ ہائی کورٹ کے ڈنڈے کے اوپر پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آیا تو آج اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ امپورڈنڈ دن کے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافی سارے ان کے لیے معاملات ہوئے ہیں آوازیں اٹھی ہیں ایک طرف قومی اسمبلی کے باہر اتجاج مجاب اسمبلی کے باہر تو اب یہ تھوڑا باہر نکلے ہیں موومنٹ بنتی ہوئی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ان کو اوورسیز والوں کی طرف سے ڈوز ملی ہے وہ بھی بڑی پاورفل ہے اور وہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چپٹرز ہیں وہ مسلسل آواز اٹھا رہے تھے جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اس کے حوالے سے بھی اور جو موجودہ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس پر تو آج یہ بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے امریکی ایوانے نمائندگان نے ایک قرارداد آج منظور کی ہے جس میں پاکستان کے الیکشنز کے آڈٹ کا ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ الیکشنز پہ عمام حتمین نہیں ہے اس کے اوپر آڈٹ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی یہ جو اس وقت لاؤلیسنس ہمیں نظر آتی ہے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا شدید ترین تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے یہ جو قرارداد ہے حیرت انگیز طور پر 85% کے تناسب سے کامیاب ہوئی ہے یعنی 85% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیئے ہیں اور ٹوٹل 368 ووٹ ہیں 368 جو کہ اس قرارداد کو ملے ہیں تو یہ اس حکومت کے لیے اس لحاظ سے بڑا یقینی طور پر پریشان کون ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب آپ اگر یہ جھوٹے اور جالی 47 فارم لے کے بیٹھ گئے ہیں اسمبلیوں میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی سے اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیں گے تو جہاں سسٹم کے اندر سے ہمیں ریزسٹنس نظر آ رہی ہے عدالتیں بھی سٹینڈ لے رہی ہیں فیصلے بھی آ رہے ہیں اور وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بیرون ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں اب آپ چائنہ کے سفیر کی گفتگو دیکھ لیں آپ یو اے ای کے لوگوں کی باتچیت سن لیں آپ سعودیہ کے لوگوں کی باتچیت سن لیں آپ امریکہ کی آج ایوان نمائندگان کی قرارداد دیکھ لیں تو ہر کوئی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں تو اب یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ اور انٹریسٹنگ سارا معاملہ ہے کہ اچھا اس پہ کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جو امریکہ تو آپ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف ہے تو انہوں نے کیسے یہ کر لیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو ایوان نمائندگان کے لوگ ہیں وہ پبلک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں جو پبلک سنٹیمنٹ سے ان کو ملتا ہے جبکہ جو یہ رجیم چینج کے فیصلے یا کسی کو آپ اگر جا کے کسی بھی حوالے سے انٹرفیرنس کر رہے ہیں کسی مولک میں یہ عام طور پر جو امریکی انتظامیاں ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہاں پر اپنا انتظامیاں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ایک وہاں پر اپنا انتظامیاں اور اسٹیبلشمنٹ کا گڑ جوڑ بھی ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو جو یہ آپ کے امانے نمائندگان ہیں جو سینیٹرز ہیں آپ کے کانگرسمن ہیں بیسیکلی یہ تو عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ان کی ول کیا ہے اور آگے جو یہ کام ہیں اس طرح کے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کون کس کے ساتھ ہے اب تو خیر میرے خیال ہے امریکہ کے جو انتظامیاں ہیں اس کے اندر بھی اس بات کی کچھ نہ کچھ ریالائزیشن ہوگی کہ یہ جو سارا رجیم چینج تھا یا جو عمران خان کو یہاں سے ہٹانا تھا اور اس کے بعد اس سے امریکہ کے لیے نفرت ہی پیدا ہوئی ملک کے اندر اس میں کوئی نیا فائدہ نہیں ہوا امریکہ کا اور اس کے بعد بھی جو ان کے پرپسز تھے وہ سرب ہوئے ہیں یا نہیں یہ بھی چیزیں ہم بھی آئندہ دیکھنے میں ملیں گی تو اگین وہی بات ہے کہ یہ تمام ممالک اپنا فائدہ سب سے پہلے دیکھیں گے جی سیدھی بات ہے ان کو ہمارا فائدہ بعد میں ہے تو وہاں پر بھی چونکہ یہ الیکشن ڈیز ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی الیکشن ہونے نومبر میں تو وہ بھی وہ کام کریں گے جہاں سے انہیں بھی vote ملے اب وہاں پہ پاکستانی overseas ہیں تو انہوں نے ان کو بھی راضی کرنا ہے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا sentiment کدھر ہے تو یہ بہت سارے factors ہوتے ہیں جس کو ظاہر ہے کہ جو ملک کے لوگ ہیں جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے اس کی جو بھی situations ہیں جو وہاں پہ factors ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جی پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو بیچارے ویسے ہی امریکہ کی طرف ہر فیصلے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے ایک اچھی خاصی ذک ضرور پہنچی حکومت کو کہ جناب آپ کے اوپر جب questions آ جائیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ